آوڈیو کال لیک سکینڈل کی تو وزیر قانون راجہ بشارت کی آوڈیو کال لیک ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا ٹرانسفر نہ کریں راجہ بشارت ایم ایس کو ہدایات جاری کرتے رہے پنجاب میں تبدیلی بے نکاب ہو گئی ہے سبائی وزیر قانون سیاسی تبادلے کے لیے قانون کی آدھا بھول گئے ہیں راجہ بشارت کی ایم ایس بینظیر بھٹو اسپتال کو دھمکیاں ویس فان کال منظر عام پر آ گئی وہی دھمکیاں وہی میرٹ کی خلاف برزیاں وہی اثر و رسوخ وہی سیاسی تبادلے پنجاب میں تبدیلی کے سارے دعوے ٹھوس ہو گئے دوکٹر وہ اپنا ریبہ اباسی دی دی جہا ہے دوکٹر وہ اپنا ریبہ اباسی دی دی جہا ہے دوکٹر کیا مطلب ایشو تھا کیا وہ دوکٹر سکن میں سکن میں سے امرجنسی چلے گئے سر اس کا اصلہ یہ ہے کہ یہ آر ای ڈی امرجنسی میں پہلے تھی امرجنسی میں کام کر رہی تھی بعد میں یہ سکن میں آ گئی اب یہ بچے میڈیکل افسر ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو پھیجتے رہتے ہیں وزیر قانون پنجاب نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں راجہ بشارت کی ایم ایس بین ازیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی کو دھمکی امیز ٹون کال پبلک ہو گئی ہم نہیں چاہتے کہ مجھے ہمارے دور میں اپنے دور میں اپنے دور میں اپنے دور میں اپنے دور میں ماجرہ کچھ یوں ہے کہ سوائی وزیر قانون لیگی رہنما حنیف عباسی کی صاحبزادی ڈاکٹر عریبہ کا توادلہ ایمرجنسی وارڈ سے سکن وارڈ میں کروانا چاہتے تھے ایم ایس نے انکار کیے موصوب دھمکیوں پر اتر آئے کال آپ آپ کے یہاں اس ہسپتال میں نئے گی ایک بچی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے دوسری جگہ پبلک کا کہنا ہے کہ تبدیلی اگر میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے لیے آئی ہے تو پھر خدا خیر کرے